ہلو دوستو نمستے کیسے ہیں دوستو آپ بڑھیا ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے جو کلسٹر میٹر کے اندر ایک لائٹ آتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے دوستو جو فیول وارٹر کا جو پانی ہمارے فیول کے اندر مکس ہو جاتا ہے فیول میں ہمارے جو وارٹر مکس ہو جاتا اس کے بارے میں بات کریں گے وہ لائٹ کونسی ہے جو کلسٹر میٹر کے اندر انڈیگیٹ کر دیتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ اب ہمیں آگے انجن نہیں چلانا ہے اگر ہم چلائیں گے تو ہمارے کیا نقصان ہو جائے گا تو میں دوستو آپ کو کلسٹر میٹر کے اوپر لے کے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کیسی لائٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں تو چلو دوستو دیکھتے ہیں ایک میں نے چھوٹا سا ڈائیگرام بنا رکھا ہے اس کے بارے میں ہم سمجھ گئے تو دوستو یہ میرا ڈائیگرام ہے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں تو دوستو یہ میرا ڈائیگرام آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا یہ الیکٹریکل ڈائیگرام ہے تو دوستو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے ایک لائٹ ہے لے ڈی جو ہمارے کلسٹر میٹر میں آپ کو دکھائی دے گی یہ تب لائٹ آتی ہے تب ہمارے فیول کے اندر وارٹر مکس ہو جاتا ہے تب ہماری یہ لائٹ آتی ہے یہ کہاں پہ جو ہمارا فیول فیلٹر سیڈیمنٹل ہوتا ہے اس کے اندر یہ ایک سینسر لگایا جاتا ہے اس سینسر جیسے ہی ہمارا پروبلم آتی ہے تو وہ ہمیں آوٹ پوٹ دیتا ہے اسیم کو بتاتا ہے کہ فیول کے اندر پانی مکس ہو گیا ہے اور اگر یہ پانی رہے گا تو انجن کے اندر جائے گا اور اس سے کیا کیا نقصان ہو جائیں گے وہ بتا دو تو دوستو یہ جو ہمارا فیول کا ہے وارٹر ان فیول انڈیگریٹر لیمپ یہ آپ کو کلسٹر میٹر میں ہی دکھائی دے گی یہ لائٹ ہماری جیسی انگنیس ان اون کریں گے انگنیس ان اون کرتے ہی آنی چاہیے اور آنے کے بعد میں چلی جانی چاہیے اسٹارٹ کے اندر یہ نہیں آنی چاہیے اگر یہ اسٹارٹ کے اندر آتا ہے تو یہ تو ہمارا فیول فیلٹر چوک ہو گیا ہے اس میں کچھرا آ گیا ہے یا ہمارے وارٹر میں فیول میں پانی مکس ہو گیا ہے تو یہ لائٹ آپ کو کیا کرتی ہے یہ میں نے کچھ لکھا ہے وہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا یا یہ جو لائٹر اینڈیگریٹ اینڈیگریٹ ایکسس دہ آماؤنٹ دہ وارٹر یعنی کہ یہ ہماری پانی کا جو بھی تھوڑا سا بھی پانی آ جاتا اس کا آماؤنٹ ہمیں بتاتا ہے سیڈیمنٹل جو فیلٹر ہے وہ اس کے اندر یہ مکس ہو جاتا ہے سیڈیمنٹل فیلٹر آپ جانتے ہوں گے وہاں پر ایک سینسر لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر اور اگر یہ آ جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے وہ یہ ایمیڈیٹ وارٹر اینڈیس ڈرن اس کا مطلب یہ کہنا ہے ہمارا یہ ہے کہ اگر پانی آ جائے تو اس کو ایمیڈیٹ اس پانی کو نکال دیجئے فروم دا فیلٹر سے ایمیڈیٹلی اگر آپ اس کو ایمیڈیٹلی پانی کو نہیں نکالیں گے تو اگر آپ اس پانی کو نہیں لکا رہے گے تو آپ کا انجن سیریسلی ڈیمیج ہو جائے گا کیونکہ پانی انجن کے اندر جائے گا تو کیا کرے گا پانی انجن میں جائے گا تو پشٹن خراب کرے گا کنیکٹنگ کو توڑے گا اور بھی کئی کام کر دے گا فیول کے اندر جیسے ہمارا فیول پمپ ہے اسے ختم کر دے گا ہمارے انجکٹر سے ہیں انہیں خراب کر دے گا تو یہ چیزوں پہ ایفیکٹ پڑتا ہے تو اس کو آپ دھان رکھیے دوستو جو ہمارا یہ لائٹ ہے اس لائٹ کو آتے ہی چلا جانا چاہیے گاڑی کے اندر چلتی گاڑی میں یہ لائٹ نہیں آنی چاہیے ٹھیکے دوستو یہ لائٹ آتی ہے تو ہمارے انجن کا ڈیمیج ہونے کے چانسز بن جاتے ہیں آپ سیدھے ورکشپ میں جائیے اور آپ کا سیڈیمنٹر فیلٹر جو ہوتا ہے اسے چیک کرائیے اور اگر اسے بدلنے کی جو پڑتی ہے تو آپ نیا ریپلیس کرا دیجئے نہیں تو آپ کو سب سے بڑی پرولم آج گی انجن کے اندر انجن کے جو پارٹ ہوتے ہیں مالے انجیکٹر خراب ہو جائے تو آپ کا بہت موٹے پارٹ ہوتے ہیں وہ بہت پندرہ پندرہ بیس بیس آزار کے ایک ایک انجیکٹر ساتے ہیں اگر وہ خراب ہوتے ہیں تو آپ کو بہت نقصان ہو جائے گا اس سے بیٹر رہے گا اور آپ کا ایک فیلٹر ہی ریپلیس ہو کے نہیں آپ کی پرولم سوٹ آؤٹ ہو جائے گی اور آپ کی جب بھی لائٹ آجائے تو آپ کو سیدھے ورک شوپ میں بجٹ کرنی چاہیے اور وہاں جا کے چیک کر آکے نہیں آپ کو اپنے اسکینر سے چیک کر آلیجئے کہ اس میں کیا فولٹ آرہا ہے اور یہ کیوں آرہا ہے یہ فولٹ تب ہی آتا ہے جب فیول میں ہمارے پانی مکس ہو جاتا ہے تب ہی آتا ہے اس سے پہلے نہیں آتا اگر یہ فولٹ آتا ہے تو ہمارے بہت سے پارٹ خراب ہو جاتے ہیں جیسے کی ہمارے موٹر خراب ہو جانی اگر ہمارے جو لو پریسر موٹر ہوتی ہے جو ٹینک کے اندر لگی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے پانی آئے گی تو وہ چلے گی نہیں وہ سوٹ ہو جائے گی اور ہماری موٹر چل جائے گی اس قرآن سے آپ کو یہ چیز ہوتا ہے یہ لائٹ پر آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے دوستو تو دوستو اگر یہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اسے لائک کیجئے سیر کیجئے سسکرائب کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے دوستو یہ آپ کو لائٹ آگے بھی میں آپ کو جتنے بھی کلیسٹر میٹر کے اندر لائٹس آتی ہے ان لائٹوں کے بارے میں سب بتاؤں گا کون سی لائٹ کب کام کرتی ہے کس لائٹ سے کیا فولٹ ہو جائے گا آپ کی گاڑی میں کیا نقصان ہوگا کیا نہیں ہوگا کون سی لائٹ آنے سے آپ چلا سکتے ہیں کون سی لائٹ نہیں آنے سے آپ کو نہیں چلانا ہے تو تھینکیو دوستو اگر یہ ویڈیو میری آپ کو اچھی لگی تو آپ لائک کیجئے دھنیواد دوستو